جی ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں احمد پورسیال میں جہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹرہ اسپتال احمد پورسیال میں چار روزہ فریز صحت کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں روزانہ کی بنیاد پر پانچ سو مریضوں کا مفت چیک اپ کیا جائے گا مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفسیرات جانتے ہیں جی عرفان اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میذبان محمد عرفان ہرپل اس وقت میں موجود ہوں تحصیل ہیڈ کوارٹرہ اسپیٹل احمد پورسیال میں اور یہاں پر سیت کے حوالے سے چار روزہ کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے میرے ساتھ ڈاکٹر قاسم سیال سے موجود ہے ان سے سوالے سے جانتے ہیں کہ کون کون سے امراض کا علاج کیا جائے گا اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ڈاکٹر سیب جو یہ کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے اس کیمپ میں کون کون سے امراض کا علاج کیا جائے گا جی گورنمنٹ آف پنجاب پرائیمری سیکنری ہیلتھ کے دیپارٹمنٹ کی جانب سے چار روزہ ہیلتھ کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے جو کہ تمام زیلہی ایڈ کوارٹر ہسپیٹلز تحصیل ایڈ کوارٹر ہسپیٹلز اور مخصوص آر ایچ سیز پر منقید کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے تحصیل ایڈ کوارٹر ہسپیٹل احمد پرسیال میں چار روزہ کیمپ جو کہ تیس اکتوبر سے چھبیس اکتوبر تک انقاد کیا جائے گا جس کا تو اس میں بیسیکلی ہم چھ بیماریوں کے ٹیسٹ اور باقی سیکریننگ کے پراسس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں ان میں ہیپاٹیٹس بی سی ایچ آئی وی ایڈز ٹی بی اور جو پریگننٹ فیمیلز ہیں ان کی ایچ بی کے ٹیسٹ ہیں اور ملیریا کے ٹیسٹ جن پیشنٹ کو فیور ہے تو ملیریا کے ٹیسٹ بھی یہاں پہ پروائیڈ کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں آنے والے تمام جو شہری ہیں ہمارے تحصیل ایڈ کوارٹر احمد پرسیال کے مضافات کے تو وہ اپنے اس گورنمنٹ کی فرام کردہ سہولہ سے فائدہ اٹھائیں اور ان چار دنوں میں اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہماری ریکویسٹ ہے میڈیا کے تفسد سے کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور اپنی جو اینویل سیکریننگ ہے اس کے پروسس کو کمپلیٹ کروائیں ڈاٹر صاحب تحصیل احمد پرسیال میں کتنے کیمپ لگائے گئے ہیں یہ سی ایس اولت کے حوالے سے جی دوہزار سترہ سے سیکرٹری پرائیمری سیکنڈری علی جان خان کے جو کوشش ہے ایک اس دوہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک دوہزار تیس تک تقریباً آٹھ سے آٹھ سے نو کیمپ ہمارے ٹی ای ایڈ کیو پہ لگ چکے ہیں اور اس میں کافی سارا بینیفیٹ ہوا ہے ہماری پاپولیشن کو ہیپٹائٹس کے حوالے سے اور ٹی بی کے حوالے سے تو الحمدللہ جتنے ہمارے کیمپ جاری ہیں ان میں ہر دفعہ جو نیکسٹ ریشو ہوتی ہے ہپٹائٹس کی پیشنٹس کی وہ کام ہو رہی ہے اچھا ڈیلی کی بنیاد پہ کتنے مریض کو چیک کیا جائے گا ہمارے پاس ڈیلی کی بنیاد پہ پانچ سو پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کی سہولت اویلیبل ہے اسی حوالے سے ہم نے مکمل انتظامات کی ہیں پانچ سو مریض ڈیلی ہم سکرین کر سکتے ہیں جی گفت گو سنی آپ نے ڈاکٹر قاسم سیال صاحب کی ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ یہاں پہ یہ کیمپ لگایا گا اس میں پانچ سو جو مریض ہیں ان کا چیک اپ کیا جائے گا اور ٹی بی سمیت جو دیگر امراض ہیں ان کا علاج یہاں پہ کیا جائے گا